جب اس ٹاپک کا مطلب سمجھئے گا یہ انسی آرٹیم لکھا ہوا ہے لکھا ہے the dipole in a uniform magnetic field اس کا کچھ مطلب نکل رہا ہے کیا نکل رہا ہے کچھ نکل رہا ہے نہیں اگر آپ سے کہا you are in the class ہو گیا سنٹنس قتم اس کا کچھ مطلب نکلا مطلب کہنا ہے چاہتے ہیں کہ dipole مطلب magnetic dipole اگر کسی magnetic field میں ہے تو آخر magnetic field اس کے ساتھ حرکت کیا کرے گا magnetic field کیا کہے گا align ہو جاؤں میڈاک سمچال align کرے گا نا تو align کرنے کی وجہ اس کیا کرے گا اس کو گھومائے گا تو آپ کو نکالنا ہے torque on a magnetic dipole یعنی وہ کہنا کیا چاہتے ہیں torque on a magnetic dipole in a magnetic field کیسا uniform uniform وہ understood ہے magnetic field uniform اوپر سے اٹھا لیجیے گا یہ torque آنے dipole بولے تو magnetic dipole magnetic dipole uniform magnetic field electric field والا پڑھا ہوگا آپ نے لگ بگ لو وہی چیز ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ایک magnetic field ہے کیسا field ہے uniform magnetic field ہے ٹھیک ہے جب uniform magnetic field آپ سمجھ گیا ہے ادھر کون سا پول رہا ہوگا نارس سے line نکل رہی ہوں گی کدھر جا رہی ہوں گی یعنی ادھر کوئی south pole رکھا ہوگا ادھر north pole رکھا ہوگا اور یہاں پر ایک magnetic dipole رکھا ہوا ہے یعنی magnet رکھا ہوا ہے یہ ایک magnetic dipole رکھا ہوا ہے تو magnetic dipole رکھا ہوا تو اس کے بیچ کی کچھ distance ہوگی that is 2L یہ اس کا north pole ہے یہ اس کا south pole ہے اس کی pole strength کچھ ہوگی QM ٹھیک ہے اب دیکھو دھیان سے یہ جو magnetic field ہے یہ ادھر کون سا pole رہا ہوگا تو یہ north pole کو کیا کرے گا اپنے اور کھینچے گا کتنے فور سے ابھی ابھی ہم نے بتایا تھا force per unit charge کو ہی ہم magnetic field کہتے تھے تو force کی value کیا ہوگی Q سے یہاں multiply کر دو تو یہاں پر force لگے گا QM into B یہ تو force ہوگا اس میں اچھا یہاں پر force کیسا لگے گا ادھر لگے گا QM into B ایک طریقے سے ایک طریقے سے ہم proof کرا رہے ہیں اس کے پہلے ڈائیٹ بتا دیا تھا ہم نے یہ دونوں forces کیسے ہیں anti-pedal ہیں دونوں کی value same دونوں کی line of action الگ الگ کسی body پہ اگر دو force لگے لگ ہو دونوں anti padel ایک نیچے ایک ایک اوپر طرف اس کو گھومانے کی کو کریں گے نا گھومانے کو ہی طور کہتے ہیں طور کا مطلب ہوتا ہے force ایک ایسا force جو کسی body کو گھومانے کی tendency رکھتا ہو تو یعنی کہ یہ جو دونوں force کیا کریں گے اس کو گھومانے کی کوشش کریں گے کہتے ہیں بہت گھومانے رہے ہو ہیں جیسے کہاں بھی کیوں نہیں لائے وہ نانی تھی نانی کی تو خراب تھی ماں 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 گھوماتے ماں کو سٹوڈنٹ کو نہیں ایسا ہے تو وہ الگ torque نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو اب torque کیسے نکالیں گے اس میں torque کا فرمولہ کیا ہوتا ہے کوئی ایک force qm into b اور دونوں forces کے بیش کی perpendicular distance دیکھیں دھیان سے یہ اس کا line of action ہے یہ perpendicular distance ہوگی اگر یہ magnetic field کے ساتھ theta angle بنائے گا یہ distance کتنی آئے گی 2 sin theta تو multiplied by 2 sin theta qm into b b alag کر دو qm into 2 alag کر do into sin theta alag کر دو اس کو پہچانتے ہیں آپ یہ magnetic dipole moment ہے تو b into m sin theta ہے یہ m b sin theta ہو گیا جان بو جان بو equal to کیا لکھا جائے m cross b یہاں تک بات ہوئی تھی ہے اب یہ پہ بات لکھ 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 رہے اب یہ بتائیے یہ force کیوں لگ رہا یہ چاہتا ہے یہ force جو لگ رہے چاہتا کیا ہے یہ magnetic field میں آ جائے مطب magnetic جو dipole ہے magnetic field میں آ جائے سپیڈ سے آئے گا کیا ہر جنٹل آکے رک جائے گا وہ نہیں رکے گا یہ پہ لگتی ہے نرشیہ جب body گھوم رہی ہے تو وہ نہیں رکے گا تو کیا ہوگا ہم بھی نہیں رکے گے لوگ رب کر دیا جاؤ رکے نہیں رہے تو کا فائدہ سنیے دھیان سے یہ magnetic سپیڈ سے آ رہا تھا تو سپیڈ سے آ رہا تھا یہاں کہ رکا نہیں انرشیہ کے کارڈ وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا اور ایسے ہو گیا یہ نارت ادھر ہو گیا یہ ساؤت ادھر ہو گیا magnetic field کیا کہ کہا کہا جا رہے ہو وہ ادھر آو ہم ادھر ہو رہا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ انرشیہ کو ہم نے کیا کیا تھا یہ جو oscillation ہو رہا ہے یہ کون سا ٹارک ہے یہ جب نارت پول نیچے آ گیا تو یہ جو پھر ٹارک لگنا شروع ہوا اس کو کیا چاہتا ہے وہ اس کو اس پوزیشن میں لانے کی کوشیز کرتا ہے اس کو restoring torque کہتے ہیں ٹھیک ہے تو restoring torque acting restoring torque acting on dipole acting on dipole tau is equal to کیا ہو جائے گا اس کے برابر ہو گا لیکن minus میں آئے گا mb sin theta سن مہی بار نہیں آئی ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے because of inertia inertia کی وجہ سے حساب رہا ہے اس کے اندر friction وغیرہ تھوڑی ہے inertia کی وجہ سو رہا ہے تو اس کو پڑھا ہے m alpha i alpha tau bera i alpha پڑھا ہے 11th class میں جو لوگ نہیں پڑھے وہ بھی ہماری پڑھائے بات مجھے کیا پڑھائے tau پڑھائے نا تو اس کو کیا لکھیں گے i alpha i alpha بولے d2 theta dt square is equal to minus mb sin theta minus کی اور یہ indicate کر رہا ہے پتہ نہیں کیا indicate کر رہا ہے یہ تو ہو گیا کی یہ restoring کی وجہ سے minus لگ رہا ہے لیکن ابھی یہ کچھ اور proof ہو کر کے آ رہا ہے تو یہ ہاں سے d2 theta by dt square کی value کیا ہو جائے گی minus mb upon i into theta d theta sin theta کو کیا لگ دیا ہم نے کیوں کیوں کہ ہم جانتے ہیں کی as theta is tending to 0 so sin theta کو کیا لکھا گیا theta ٹھیک ہے دیکھیں یہ acceleration ہے نا m magnetic dipole moment وہ constant ہو گا کی change ہو جائے گا b magnetic field i b r square i کیا ہو گا کسی بھی یہ magnate rectangular magnet ہے نا rectangular magnet اپنے axis سے چار اور گھوم رہا ہے تو axis کے چار اور گھوم تے ہو magnet کا i کیا ہوتا ہے اب یہ نکال اپنے 11 سیکھا ہوگا نا ایک میں تھا اس کے midpoint سے گھومنے پہ اس کے corner پہ گھومنے پہ اپنے i fix ہوگا m square upon 12 ایک 12 ہوتا ایک 2 ہوتا ہے ایک ml square by 12 ہوتا ہے ایک 2 ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہم کو یاد نہیں ہے لیکن fix ہوتا ہے ٹھیک تو i acceleration ہے d2 theta upon dt square وہ proportionate minus theta ہو گیا نا یہ condition کس کی ہوتی ہے یہ shm کی ہوتی ہے 11 class پہ پڑھائے نہیں پڑھائے تو پڑھائے کہ دو اس میں پڑھاتا acceleration تھا وہ proportionate تھا minus of the displacement اب یہاں چونکہ angular displacement ہے تو یہاں پر angular acceleration ہے تو یعنی so it is shm so its motion is کیسا ہوگا motion is shm simple harmonic motion ہوگا اچھا اگر simple harmonic motion ہوگا یہاں لکھ لیا نا یہاں جب simple harmonic motion ہوتا ہے یہ کیا ہوتا تھا یاد کری omega square ہے یاد ہے نا so omega square یہاں پر کیا ہوگا mb upon i omega ہوتا 2 pi by t تو omega کی value آئے گی 2 pi by t square ھٹا دیا تو under root mb upon i تو یہاں سے t کی value کیا آئے گی t دھر لے جاؤگے تو آئے گا 2 pi under mb upon i upon mb i upon mb یعنی کی اس کا time period نکل آیا تو اس کی آپ کو اس magnetic field کی strength اگر پتا ہے magnet کے بارے میں جانکاری ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس magnetic field میں magnet کو چھوڑنے پر magnet کی frequency سے oscillate کرے گا اور اگر آپ magnetic field کے بارے پتا نہیں ہے اور آپ نے magnet کو چھوڑ دیا تو magnet oscillate کرے گا تو گھڑی سے آپ نکال لگے تو آپ یہ بتا سکتے ہو کہ جس magnetic field میں اس magnet کو چھوڑا گیا اس magnetic field کی strength کتنی ہے یہاں سے b کی value آپ نکال سکتے نکال لیجیے b کی value ایک بار b کی value بھی نکال لیتے بی کی لوگ ایسے نکال لیں گے میں اس کو squaring کر دیں گے t square is equal to 4 pi square i upon mb تو b کی value کی آئے گی 4 pi square i upon mt square تو آپ گھڑی رکھ لو time period نکال magnet کا i آپ کو معلوم ہے m آپ کو معلوم ہے تو magnetic field کی value آپ نکال سکتے ہیں بات سوڑی یہ topic